اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج ہم درہ کرمینل لاؤ پہ واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جو جنرل ایکسپشنز کے زمرے میں آتے ہیں جو کرنے کے باوجود ایون دو وہ جرم ہوتے ہیں لیکن ان پہ سزا نہیں ہوتی اور ان کو جرم کنسیڈر نہیں کیا جاتا سیکشن سیونٹی سیکس سے آن ورڈ ڈیل کرتے ہیں کافی پچیس چھبیس کے قریب یہ سیکشنز ہیں شاید اس سے زیادہ ہوں اگزیکلی میں نہیں بتا سکتا تو ہم فردن فردن کچھ دو چار پانچ ویڈیوز میں ان کو کور اپ کریں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیکشنز ہیں تو آج سیونٹی سیکس سے آن ورڈ کچھ سیکشنز ہم دیکھتے ہیں تو سیکشن سیونٹی سیکس یہ کہتا ہے کہ ایکٹ دن بائی پرسن باؤنڈ اور بائی مسٹیک آف ایکٹ بلیونگ ہم آہ ہمسلف باؤنڈ بائی لاؤ اب کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص جو آہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانونی طور پر پابند ہے آہ کسی کام کرنے کے لیے یا اس کو کوئی مسٹیک آف ایکٹ ہوئی ہے کسی آہ جو واقع کی غلطی لگی ہے اس کو یا مسٹیک آف لاؤ ہے اور وہ اپنے گوڈ فیت میں یہ بلیو کرتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ جرم نہیں ہوگا دو الیسٹریشنز موجود ہیں اس سیکشن کی بڑا کلیر کر دے گی یہ الیسٹریشن تو میں اس کو ذرا اس کی بھی وضاعت کرتا ہوں کہ ایک سپاہی اگر کسی بھی موب پہ جہاں پہ بیڑ لگی بھی ہے اس کو آرڈر ملتا ہے سپیریر آفیسئر کی طرف سے کہ وہ بالکل اکارڈنگ ٹو دو لاؤ ان پہ وہ فائر کر دے اور وہ فائر کر دیتا ہے اپنے سپیریر کے آرڈر کی کمپلائنس کی صورت میں تو پھر اس سولجر کے پارٹ پہ کسی قسم کا کوئی کرائم نہیں ہوگا کیونکہ وہ بی لاؤ پابند تھا اپنے سینئر کے آرڈر کو فالو کرنے کا اب چلیں ایک میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی ابھی ریسنٹلی ایک ایشو ہوا تھا لیکن میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا آگے چلتے ہیں اب اسی طرح اے این آفیسر آف دا کورٹ آف جسٹس بینگ آرڈر بائی دا کورٹ اب اگر کسی بھی آفیسر آف کورٹ کو عدالت نے آرڈر دے دیا کہ جی فلا بندے کو تم آرڈر کرو اور وہ آرڈر کرنے جاتا ہے اور وہ اس کو یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا عدالت نے آرڈر کرنے کے لیے کہایا اس کو آرڈر کر کے لے آتا ہے لیکن سبسیکونٹلی اگر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے یہ تو کوئی اور تھا تو پھر وہ کسی قسم کا جرم اس آفیسر کے پارٹ پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو کمپلائنس میں کام کر رہا تھا اور ان گوڈ فیت وہ بلیب کر رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے سیکشن سیونٹی سیون دیکھتے ہیں اب کسی بھی جج کا کوئی بھی جو آرڈر ہے وہ جو اگر وہ جوڈیشلی ایکٹ کر رہا ہے ان اکارڈنس ٹو دا لاؤ اور وہ یہ گوڈ فیت میں بلیب کرتا ہے کہ وہ جو پار اکسسائز کر رہا ہے وہ قانونیں سے دی بھی ہیں اور اس کے مطابق کوئی بھی آرڈر پاس کرتا ہے اور دو وہ کرائم ہے لیکن وہ بلیب کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا ایمن دو اگر کوئی اور شخص کرے گا تو وہ کرائم ہے جج کے لیے وہ کرائم نہیں ہوگا مثال کے طور پر کسی کو فانسی پہ لٹکا دینے کا آرڈر دینا کوئی اور شخص دے گا تو وہ جرم ہے لیکن اگر ایک کوٹ اس کا آرڈر دے رہی ہے تو پھر وہ جرم نہیں ہوگا ایکٹ ڈن پرسوینٹ ٹو دا ججمنٹ اور آرڈر آف دا کوٹ اب کسی کوٹ کی کوئی ججمنٹ آگئی ہے کوئی آرڈر آگیا ہے اور اس پہ اگر کوئی عمل درامت کر رہے ہیں مثال کی طور پہ ابھی نجائز تجہازات کے حوالے سے آرڈر آیا تو انہوں نے گرا دی ساری جتنی بھی ایکسیسیف پروپیٹی لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا تو وہ اب گرانے والے پہ کسی قسم کا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ وہ کوٹ کے آرڈرز کو فالو کر رہے تھے ایکٹ ڈن بائی ای پرسن جسٹیفائیڈ اور بائی مسٹیک آف ایکٹ بلیونگ ہم ٹو بی جسٹیفائیڈ بائی لا اب کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی اگر ایسا کام کرتا ہے جو عام صورتحال میں ایک جرم ہے لیکن وہ آہ جسٹیفائی سمجھتا ہے خود کو اور اب وہ خواہ مسٹیک آف ایکٹ ہو اس کی وجہ سے وہ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون کے این مطابق ہے تو پھر وہ جرم جرم نہیں ہوگا اس کی ایک مثال ہے ذرا میں اس اس کو پڑتا چلا جاتا ہوں میں نے سیکشن ریڈ آوٹ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس پہ بھی ٹائم ضائع نہ ہو اے سیز زی کمیٹ بٹ اپیرز ٹو اے ٹو بی ای مرڈر اے ان ایکسرسائیز ٹو دی بیسٹ آف اس ججمنٹ اگزرٹ in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murders in the act series A in order to bring Z before proper authorities A has committed no offense though it may turn out that Z was acting in self-defense اب اگر کوئی شخص کسی کو murder commit کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ good faith میں believe کرتا ہے کہ ہر شخص کا ہر شہری کا فرض ہے جم کو روکنا اور وہ اس کو پکڑتا ہے جو murder کر رہا ہے اور اس کو proper authorities کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے آتا ہے تو اس صورت میں کیونکہ A یہ believe کر رہا ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کو قانون نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے تو وہ اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی بھی offense نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اب یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو Z ہے وہ self-defense میں کچھ کر رہا ہو یہ اس میں بھی fact ہو سکتا ہے اگر وہ murder کسی کا کر رہا ہے تو maybe کہ وہ self-defense میں کر رہا ہو اور وہ پکڑنے والے کو mistake of fact یا mistake of act لگی اور اس کو یہ لگے کہ یہ murder کر رہا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے وہاں سے اور وہ اس کو وہاں سے remove کرتا ہے وہ جرم ہے وہ جرم آم کورس میں ہے کیونکہ کسی کو کسی کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا تو اغواہ ہوتا ہے تو اس پہ اغواہ کا چیارج نہیں لگے گا کیونکہ وہ in good faith believe کر رہا ہے کہ یہ murder کر رہا تھا اور وہ اس کو روک کے authorities کے پاس بھولے ہے اب کوئی بھی accident ہو جاتا ہے ایک کسی بھی lawful کام کو کرنے کے دوران تو وہ بھی جرم نہیں ہوگا اس کی بھی illustration ہم دیکھتے ہیں a is at work with a hatch چلیں میں اس کی بیسے اردو میں مزاد کر دیتا ہوں کہ ایک شخص اپنا روز مرہ کا کام کر رہا ہے کڑھالی لے کے وہ کچھ لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اب وہ جو کلہاڑی کا head ہے آگے سے وہ نکل کے کسی کوئی سر میں جا کے لگتا ہے اور اس کی death ہو جاتی ہے تو وہ crime نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک accident ہے اور وہ اس طرح لکڑیاں کاٹنے میں کوئی کسی قانونی طور پر کسی قسم کی care اور caution کی ضرورت نہیں تھی اس شخص کو کہ وہ کرتا لکڑیاں کاٹنے سے پہلے وہ ایک accident ہے تو لہٰذا وہ قابل سزا نہیں ہوگا یہ پانچ قسم کے آج دوستو ہم نے دیکھے ہیں جو ایسے کام ہیں جو اگر کر دیا جائیں تو جرم consider نہیں ہوتے hopefully یہ information آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ